آگے بڑھتے ہیں اب میں خواہش کروں گا تلنگانہ سیٹ اردو اکیڈمی کے چیئرمند صدر علی بخار جناب حریم دین انساری ساتھ کا کہ وہ اس اجلاس سے مخاطب کر دی ناظرین السلام علیکم تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ مردو صحافت تلنگانہ تلنگانہ ناظرین مامل سی تکنیکل ڈپیکلٹی کی وجہ سے ہم رحمت دین انساری ساتھ سے جوڑ نہیں پا رہے ہیں بے چکو ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ پھر موجود ہوں گے پریسیڈنسل ایڈرس کے لیے تب تک کے لیے ایک ضروری اعلان ہمارے ساتھ جیسے کہ بوٹشاپ کی کوڈنیٹر جانا فضلہ صاحب نے بتایا تقریباً سات سو پارٹسپنٹس نے ریجسر کیا تھا اور آپ میں سے بیشتر ہم سے اس پانچ روزہ بوٹشاپ میں ہر روز جڑے رہے اور یقین ان آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہمیں آپ کے صحبت کا شرق بھی حاصل ہے ناظرین اور پارٹسپنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہر روز ہم چیٹ باکس میں ایک لنک شیئر کر رہے تھے جس آپ کے اٹینڈنس درش کی جا رہے تھے جن پارٹسپنٹس نے پانچ دن کی ورکشاپ اٹینڈ کی اور اس میں اٹینڈنس درش کی انہیں ایک پارٹسپیشن سیٹیفیکیٹ دیا جائے گا پرسنلائز پارٹسپیشن سیٹیفیکیٹ اور دو اکیڈمی کے جانب سے یہ سیٹیفیکیٹ موجودہ حالات کے کوپیشن حضر رکھتے ہوئے ای میل کے ذریعے ڈیجیٹل سیٹیفیکیٹ آپ کو دیا جائے گا اور انشاءاللہ تین روز کے اندر آپ کو یہ سیٹیفیکیٹ ای میل کے ذریعے حاصل ہو جائے گا یاد رہے کہ آپ نے جو ریجسٹریڈ ای میل پارٹسپیشن کے لیے ریجسٹر کرتے ہوگا تھا ہمیں دیا تھا اس پر آپ کو سیٹیفیکیٹ کی کوپی تین روز کے اندر انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی بہت سارے لوگوں نے خواہش کی ہے کہ جو سپیکرز ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے وہ اور سننا چاہتے تھے ان ان کی معلومات کا خزانے سے پیسے آپ ہونا چاہتے تھے اسے ہم پھر آئندہ مناخضہ ورشاپس میں جوڑنے کی کوشش کریں گے آپ تک ایسی معلوماتی ورکشاپس ٹریننگ میانیلز اور جو بھی ہم سے ممکنہ ریسورسز پرام کرنی کوشش ہے اسے ہم آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے تک تک اب میں اب آپ سن رہے ہیں جناب رحمدین انساری صاحب کو چیئرمن تلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی صدار تکتہ جناب رحمدین انساری صاحب ماظرین السلام علیکم ہم تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی ریاستے تلنگانہ ہم اردو صاحبت جو جانات و امکانات پر پانچ روزہ آن لین برکشاپ کیا اختیطانی اجلاس ہونے جا رہا ہے میں محمد رحمدین انساری چیئرمن ریاستی اردو اکیڈمی آپ سے مخاطب ہوں میں اس اجلاس میں برکشاپ میں ملک بھر سے جو جو صحافی حضرات شرکت کیے ہیں میں ان کا شکریادہ کرتا ہوں اور ان سے خائش کرتا ہوں کہ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ برکشاپ سے استفادہ کریں اس میں اور ایک میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے فن میں صحافت کے فن میں مہارت پیدا کریں مہارت اور مقصد حیات یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ترخی کے راہ پر گامزن کرتی ہیں اس کے لئے اور ایک فارمولا بھی ہے کے ایس اے کینگڈم آف سعودی عربیہ کا مخفف ہے نالج اسکل اور ایٹیٹیوڈ اپنے اپنے کام میں نالج زیادہ سے زیادہ پیدا کریں صحافت کا پیشہ جمہوریت کا چوتھا ستون کہلاتا ہے صحافی حضرات ہیں جو معاشرے کو اچھائی میں بدل سکتے ہیں معاشرے کو مونچے سے مونچا مخام دلا سکتے ہیں میری آپ سے یہی بزارش ہے کہ میں ہمارے ورکشاپس میں جو خوابی کرین لوگ آپ کو مخاطف کیے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور یہ صحافت کے دور میں اور محنت کریں اور زیادہ ترخی کریں میں پھر ایک مرتبہ جو جو ملک بھر سے صحافی حضرات اس میں شریک ہوئے ہیں انہوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس قسم کے مرکشاپ میں آپ لوگ شرکت فرمائیں بہت بہت شکریہ جناب رحمدین انصار صاحب یہ تھے صدر نشین تلنگانہ ریاستی ورد اکیڈمی جناب رحمدین انصار صاحب نشین سے ملک شکریہ کے دارے تھے ہمارے تک سوٹر نگانہ نشین سے بہت شرکت امیدار